بھوپال میں امید شاہ موجود ہیں ملا ہے اس کی سمکشہ کی جا رہی ہے کینڈریان نترتو نے خود اپنا سروے کرایا ہے اور اس کے بعد اس تھی کو کہاں کیسے اگر ضرورت ہے تو صدارنا ہے اس کو لے کر بھی مندھن کیا جا رہا ہے مضبوط کیسے اس تھی کو بنانا ہے اس کو لے کر بھی نردیش دیے جا رہے ہیں گرانڈ ریپورٹ کے آڈھار پر زمینی حقیقت شاہ بطا بھی رہے ہیں اور کہاں صدار کی گنجائش ہے اسے سمجھا بھی رہے ہیں سیم شیبرات سنگھ چوہان جہتے رادت سندھیا بیڈی شرما سمیت دگج نیتہ اس بیچھک میں موجود ہیں مدھان سبح چناؤ کی ران نیتی اس میں ڈسکس کی جا رہی ہے اس پر باچیت ہو رہی ہے اور آج یہ مانا جا رہا ہے کہ پندرہ سے زیادہ سمیتیوں کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے مشن دوہزار تیس کا فارمولا بیچھک میں تے کیا جائے گا راشتری سنگچن منتری بی ایل سنتوش سہ سنگچن منتری شیو پرکاش اس بیچھک میں ہیں اس کے علاوہ آشوینی ویشنب نریندر سنگھ تومر جیوتی رادت سندھیا پرہلات پٹیل کیلاش وجہ برکی سیم شیبرات سنگھ چوہان اور ویڈی شرما بھی اس بیچھک میں موجود ہیں چلی یہ خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور چھتیز گھر سے اس وقت کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سکمہ سے سکمہ سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر لگاتار جہاں لگاتار شبری ندی کا جلستر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ایسے میں سانی پرشاسن الیٹ موڈ پر آ گیا ہے کونٹا سی ڈیو سی آفیس پہنچ کر ادھکاریوں نے جائزہ لیا ہے صبح چار بجے تک خطرے کی نشان تک پہنچنے کی سمبھاونا چتائی جا رہی ہے اور ایسے میں باڑھ گرست علاقے کے لوگوں کو الٹ کر دیا گیا ہے جہاں پر باڑھ آ سکتی ہے نچلے علاقوں کے لیے خاص طور پر نگر واسیوں کو الٹ رہنے کے نرتیش بھی جاری کر دیا گئے ہیں بڑی خبر اس وقت آپ کو چھتیز گھر کے سکمہ سے بتا رہے ہیں جہاں پر شبری ندھی کا جلستر بڑھتا چلا جا رہا ہے ستی نارائن چانڈا کے سوقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ستی نارائن پچھلے سال کی تصویریں یاد ہیں جب سمپر کہیں ٹوٹ چکا تھا اور اب ایک بار پھر سے یہاں پر جلستر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور منادی کرادی گئی الٹ پر کر دیا گیا لوگوں کو جو باڑھ گرست علاقے کی طرف رہتے ہیں کہ موڈاوری کی پردیش تلگانہ ہے کہ بردار پر ہمارے گوداوری کا جلستر بڑھتا جا رہا ہے گوداوری کا جلستر ڈینجر لیور پہنچ گیا ہے جو سیکنڈ وارننگ جاری ہو چکی ہے اور جیسے کہ گوداوری جیسے ہی ڈینجر لیور پہنچ چیچے سبی کا بیٹ پوٹر کا خطرہ کونٹا پر بنا رہتا ہے کونٹا میں پرساتن مجھے دے پرساتن الڈ جاری کیا ہے کہ رات تریف چار بجے سبی جو ہے ڈینجر لیور پہنچ جائے گی سبی کا پانی نیچے بستیوں پر پوٹرنا شروع ہو جائے گا اور آواغمن بھی جو ہے جو ہے بہت ہو جاتا ہے اور ارہت رہنے کے جو ہے نزے جاری کی ہیں ایک رات کے اندر بنایا گیا ہے اگر کسی پرساتی میں اگر کسی پرساتی میں پانی آتا ہے تو آپ پر انکر رہنے کی رات شویر بنائے جائیں اور سبی کو جو ہے جور بھائش کے نمبر دے جائیں شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے کیندری منتری جیوتے رات سندھیا نے کانگریس کے گھوشنہ پتر کو لکھر بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ گھوشنہیں تو دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی کانگریس گھوشنہ کرنے میں مینیفیسٹو کرنے میں ایک نمبر پر رہتی ہے ستہ کے کرزی پر بیچنے کے لیے اس کی بات جننتہ کو پوری طرح سے وہ اس کے بعد بھول جاتی ہے آپ لوگ بھول گئے دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا کسان کا کرزہ مارک کریں گے کہا کرزہ مارک کیا کسانوں کا دس دن میں نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے کانگریس گھوشنہ کرنے میں اور مینیفیسٹو کرنے میں ایک نمبر آتی ہے ستہ کے کرسی پر بیٹھنے کے لیے اس کے بعد جننتہ کو پوری طریقے سے بھول جاتی ہے اور جننتہ اس ویوہار سے اچھی طرح آج واقف ہو چکی ہے بھارتی جننتہ پارٹی جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے اور ہم نے کر کے دکھایا چاہے ہماری لادلی بہنا یوجنہ ہو چاہے ہمارے سیکھو کماؤ یوجنہ ہو چاہے کسان سممان ندی ہو چاہے فسل بیما یوجنہ ہو چاہے کسانوں کا دوہجار پانچ سو کروڑ روپے کا بیاج ماف کرنے کی یوجنہ ہو ہماری ایک سوچ اور ویچار دھارہ ہے کیندری منتری سندھیا بھوپال میں سنگ کارلے پہنچے انہوں نے ایمپی کے کشیتر پرچارہ کا دیپک وزبوتے سمید سنگ کے پدادکاریوں سے ملاقات کی پردیش میں چناو نزدیک آتے ہی کسانوں کو لے کر راجونیتی شروع ہو چکی ہے پوروسیہم کبنلاتھ نے کانگریس سورکار آنے پر کسانوں کے لیے پانچ بڑے اعلان پورے کرنے کی بات کہی اس پر پردیش کے کریشی منتری نے پلٹوار کیا اور کانگریس کو کسان ویرودھی بتا دیا دمو کے تیندو گھیڑا میں پونڈی کی تعلقہ تاب پھوٹنے کے بعد ہوئی تباہی کے پیڑتوں سے ملنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے کیندری اجل شکتی اور راجونیتری پرحلاد پٹیل گاؤں پہنچے زیلا پرشاسن کی ٹیم اور پارٹی نیتاؤں کے ساتھ جیتگڑ پونڈی میں منتری پٹیل نے تعلقہ کے پانی سے ڈوبے گاؤں اور اس کے بعد کے حالات کی سمکشہ کی جس کی بھی گیر ذمہ داری کے قرآن یہ چھتی ہوئی ہے اس کے خلاب جانچ بھی ہونی چاہیے اور سکت پربائی ہونی چاہیے رامبائی اور نگر پنچات ادھاکش کے بیچ ہوئے ویوات کا معاملہ بھی ابتول پکڑتا جا رہا ہے اور اس معاملے میں بسپاہ ودھائک اور تین پارشدوں پر درج ہوئے آپرادھیک معاملے کے بعد پتھریہ بند رکھا گیا ساڑک پر پردرشن ہوا بسپاہ ودھائک رامبائی نے ساڑک پر اتر کر اپنے ودھان سبھاکشیتر کی نگر پنچات میں چل رہے پیسوں کی کھیل کی کلائی بھی کھولی بھپال میں مہلہ چور گینگ ایکٹیو ہے مہلہیں کام والی بھائی بن کر آتی ہیں گھر کے قیمتی سامان کو پار کر کے چلی جاتی ہیں تازہ معاملہ نیو منال ریسیڈنسی سے سامنے آیا یہاں پر دو مہلہیں گھر کا کام کرنے کے لیے بھائی بن کر آئیں اور گھر سے اٹھارہ لاکھ کے زیور چوری کر کے بھاگ نکلیں حالانکہ چوری کی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس کے آدھار پر پولس دونوں کو تلاش رہی ہے رائپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ایک سو چھیا سٹھ سال پرانے بریٹش کالی نل کی چوری کر لی گئی سی سی ٹی وی میں یہ پوری گھٹنا قید ہوئی ہے تین چوروں نے یہ بھاردات انجام دی ہے یہ تصویر قید ہوئی ہے اٹھارہ سو سختاون میں یہ نل لگایا گیا تھا کوتوالی تھانا کشیطر کا یہ پورا معاملہ ہے تصویر آپ دیکھیں بڑھتے آنگے اجین کے نانا کھیڑا تھانا کشیطر کے ایک پیٹرول پمپر بدمانشوں نے ایک یوک پر حملہ کر دیا پیٹرول پمپر پیٹرول ڈلوارہ ہے یوک کی پیچھے کھڑے کچھ بدمانشوں سے کہا سنی ہوئی اور دیکھتے دیکھتے بیواد اتنا بڑھا کہ بدمانشوں نے یوک پر چاکو سے حملہ کر دیا جس سے یوک لہو لہان ہو گیا گھٹنا کا سی سی ٹی وی سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کسی کس طرف تین چار بدمانش یوک جو ہیں وہ بار کس طرح سے اس پر کر رہے ہیں یوک کی حالت کمہیر ہے پولس موقع پر پہنچ کر جانچ کر رہی ہے اجین میں ہی پیسے کے لئے اندین کو لے کر دو پاکشا پس میں بھڑ گئے اس کے بعد یہ بیواد اتنا بڑھا کہ بشیش سمدائے کے یوکوں نے پاٹی دار سماج کے دونوں یوکوں کو پیٹ دیا جو ایسے ہی گھٹنا کی جانکاری نگر کے لوگوں کو لکی تو خرصود کلا میں تناؤپون محل ہو گیا اس کو دیکھتے ہوئے پولس نے تتکال دو لوگوں کے خلاف معاملہ ترج کر انہیں گرہتار کر لیا اور معاملے کو شانت کرائے گیا اجین میں ساون کے تیسرے سو مبار پر بھگوان مہاکال کی سواری کے دوران پنڈے پجھاریوں اور پولس کرمیوں کی شردھالوں کے ساتھ ہمارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہونے پر ایس پی سچن شرمانے سارو جنک روپ سے معافی مانگی گیا اس پی سچن شرمانے کہا کہ آگے سے ایسی گھٹنا نہیں ہوگی درشن آرثی بابا مہاکال کے درشن کو نششنت ہو کر کرنے کے لیے آئے میں سب ہی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں انہوں نے پولس کرمیوں پر بھی کاروائی کاشوہ سندیا اس گھٹنا کے ویرودھ میں ایک سماج سیوی نے پولس کنٹرول روم پر پردرشن کیا پولس کرمیوں نے کنٹرول روم کے باہر بھگوان کی مورتی لگوا کر پوجہ پاچ کیا اور مٹھائی بھی بانٹی مہاکال کے نام خراب ہو رہا ہے پورے دیش بھر میں سردالو کیا سندیز دیں گے اجین کا نام خراب ہو رہا میں اجین واسیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس گھٹنا کا پور جور بھی روک کرے تاکہ آگے سے اس پکار کی گھٹنا ہے میں ایک سواری میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں کافی دکھت گھٹنا کرم سامنے آیا تھا جس میں جو درشنارتی ہیں ان کے ساتھ دربیوار ہوا تھا اس کا سنگیان پہلے ہی لیا گیا تھا اور اس میں جو سمبندیت کرمچاری ادھکاری تھے وہ جلے کے باہر کے تھے تو اس میں ہم لوگ ریپورٹ بنوا کے بھیجوا رہے ہیں اور ویڈیو کا سنگیان لیتے ہوئے پنچناوہ بنوا کے جو ویڈی سمبت کاروائی ہے وہ بھوشی میں کی جائے گی اور جتنے بھی اجین جلے میں لوگ آتے ہیں ان سبھی سے ہاتھ جوڑ کے میں شما مانتا ہوں کہ اس پکار کا گھٹنا کرم ہوا خیت بھی کرتا ہوں بھوشی میں میں آپ سبھی کو آشوس کرتا ہوں سمیت تین آروپیوں نے سرنڈر کر دیا پولیس پوشتاج میں یفتی نے چونکانے والا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ سبق دوسرے کو سکھانا تھا لیکن ہتیا غلطی سے مونو ہی ہو گئی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دور کے ویڈیو نگر تھانے کے میریٹ ہوتیل کے سامنے بیٹیک کے چھات رکھی چاکو مار کر ہتیا کرتی ہے یہ چھات اپنے ساتھیوں کے ساتھ کارسوئے مہاکال کے درشن کرنے اجین جا رہا تھا تب ہی پیچھا کرتے کوئی بائک سوار تین یوک اور ایک یفتی نے چاکو مار کر اس ہتیا کی باردات کو انچان پیٹا نربدہ پورم میں مسلم سمدائے کے یوکوں نے اسے تھانی گھاٹ پر مندیروں کے سامنے ہرے جھنڈے اور ہتھیار لہرائے اس کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہندو سماج اور سنگچنوں میں ناراض کی ہے ہندو سنگچن سماج کے لوگوں نے ریلی نکال کر دھرنا پردرشن کیا اور ایسا ماجک تتموں کے خلاف جم کر نارے بازی بھی کی اور کلیکٹر کو گیا پنسو پر شاہ جاپور کے آگرہ ممبئی نیشنل ہائیوی پر روجواز ٹول ٹیکس پر ایک یاتری بس کے سراف اور ٹول ٹیکس کرمچاریوں کے بیچ بیواد ہو گیا بیواد ٹول نہ کے پر لکے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوا جس میں نظر آ رہا ہے کہ یاتری بس کا سٹاف ڈرائیور یہاں لگے بیریکیٹ کو ہٹا کر جبرن نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دوران ٹول ٹیکس پر موجود کرمچاری روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہیں بس سٹاف اور ٹول کرمچاریوں کے بیچ ہاتھ ہپائی ہوئی جس میں ٹول ٹیکس کا راہل نامک کرمچاری زخمی ہو گیا جسے علاج کے لیے زلہ اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا گوالیر سے خبر جہاں پر برائی پنیہار کے آدھا درجن سے زیادہ کابوں میں پانی کال بن گیا پانی میں کینسر کے تطویب پائے گئے ہیں جس سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں علاقے میں رہنے والے سویم زیوی سنسا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دس سالوں میں یہاں پر کینسر سے پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی وہیں گرام پنچائت کے آنکڑوں میں پچھلے کچھ سالوں میں پندرہ لوگ کینسر کی زد میں آ کر اپنی جان کب آ چکے ہیں گرامینے علاقوں میں آج بھی لوگوں پر اندھر وشواز بھاری ہے یہ تصویر سطنہ کے عمر پاتن دھانا کے بھیشم پور گام سے سامنے آئی یہاں پر پچیس سال کی یوک کو سامپ نے کٹا اسپطال نہ لے جا کر اسے تانترک کے پاس لے جایا گیا جہاں پانچ گھنٹے تک تانترک کیا چلی اور پھر تانترک نے ہاتھ کھڑے کر دی اس کے بعد اسپطال لے کر پریجن گئے لیکن تب تک دیر ہو گئی یوک کی موت ہو گیا سطنہ میں سواست ہوئے بھاگ کے لاپروہی دیکھنے کو ملی مجھگوہ سامندھائک کیندر میں ایک مہیلہ اپنے اتیق پوشت دو سال کے بیٹی کو پوشن پنرواز کیندر میں بھرتی کرانے پہنچے تھی اس دوران مہیلہ کو پرسو پیڑا ہوئی مہیلہ پرسو پیڑا سے کراہتی رہی لیکن اسے میڈیکل سہیتہ نہیں مل پائی پوشن پنرواز کیندر کا دروازہ بند تھا میڈیکل سٹاف اپنے کمرے میں نیند کے آکوش میں تھا مہیلہ کو ڈیلیوری ہو گئی بعد میں اسے اسپتال میں شفت دیا گیا یہاں آئے دن ایسی لاپروہی کی تصویح سامنے تھا سامندا ایک سواست ہو کے اندر میں راتری کالی ان سواست سیوہ پٹری سے پوری طرح سے اتری ہو گیا پڑھتے آگے اندور کلیکٹور علیہ راجاتی نے گیانودہ سکول کا دورہ گھر وہاں کی بیوستہوں کا جائزہ لیا ان کے ساتھ ایڈی ایم راجہ اسٹاوٹھار موجود تھے کالیکٹور نے سکول پرنسپل سے بیعت کی وہاں کی سوویدھاؤں کو لے کر جانکاری لی اس کے بعد کالیکٹور نے اپنی اور سے ایک لاکھ روپے کی مدد کرتے ہوئے بچوں کو پاٹھے پورسکیں اپلد کرائیں اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کتابیں وٹھوٹ کی کالیکٹور نے پانچ لاکھ روپے کی مدد ریڈ گروز سے دینے کے آدھش دی ہے کالیکٹور کیوں سے سکول میں بچوں کو پینے کے پانی کے لیے آرو سسٹم لگایا جائے گا بچوں نے سکول پر بندھن کی لاپرواہی کے جوہا روپ لگائے تھے ان کے جانچ ایڈی ایم کر رہے ہیں بھوپال سے بڑی خبر گریہ منتری عمیت شاہ کی میراتھن بیٹا کا دور جاری ہے بی جے پی ٹکٹ باٹنے کا فورمولا تائے کرنے والی ہے پردیش میں سولہ لگوں کی ٹیم ٹکٹ پر فیصلہ کرنے والی ہے یہ تیہ ہو گیا آمیت شاہ نے پرمکھ نیتاؤں سے دو دو نیتاؤں کی ٹیم بنا کر الگ الگ چرچہ بھی کی شیلیندر چوان ہمارے سامدہ تھا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں ہی کے پاس چلتے ہیں اور اس بڑی خبر کے بارے میں ان کے پاس کیا انپٹ ہے جانتے ہیں شیلیندر کیا جان کاری دیکھیں کینڈری گریہ منتری امیسا کی میراتھان بیٹھا کا دور لگتار تین گھنٹے سے جاری ہے ابھی دو تاجہ اپ ڈیٹ ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا تو سب سے مہتپورنے کی بھاجپا نے اپنا ویجے سنکل پی یاترہ کا ایک روڈ میں پتائی کر لیا ہے اور سب سے اہم ہے کہ ستمبر کے پہلے سپتہ سے اجین سے بابا مہکال کے درسن کے ساتھ اس یاترہ کا شروعات ہوگی اس کا آگاز ہوگا تو ایک تو یہ بڑا فیصلہ ابھی ہمیں تاجہ جانکری میں ملا ہے اور دوسرا ہے کہ شاہ نے آج سامویق بیٹھک کی بجابی تک دو سیسن ہوئے ہیں بیٹھک کے تو جس میں ایک بیٹھک جو ایک سطر تھا جس میں پردیس کے اور کینڈری کے جو مدپیس کے نیتا ہے ان کی دو دو کی ٹیم بنا کر ان سے الگ الگ چرچہ کی یہ فیڈبیک لیا ہے کہ کس ریجن میں کیا حال استیتی ہے اور ہمیں اب آگے کس طرح چناؤں میں جانا ہے تو سب سے مہتون یہ اور ایک اور بڑا فیصلہ اور ایک اور چرچہ ہوئی ہے کہ آج یہاں پر وہ یہ تیغ کر جائیں گے کی مدپیس کی چناؤں سمیتی کون ہوگا اس چناؤں سمیتی میں کون ٹکٹ باتے گا تو یہ سولہ سدرسی چناؤں سمیتی بننا ہے تو اس کو لے کر قریب بارہ نام لگ بک جو ہیں پردیس کے پرموخ نیتا وہ لگ بک تیہ ہے اس کے علاوہ چار نئے نام اس میں سمیتی میں اور جڑے جائیں گے تو سولہ نام کو انتی موہر لگا جائیں گے حالانکہ یہ صاف ہے کہ یہ سمیتی کے ناموں کی گھسنا ابھی تطکال نہیں ہوگی لیکن وہ آج اس کو ایک فائنل موہر لگا کر چلے جائیں گے کہ یہ لوگ پردیس میں چناؤں کا ٹکٹ ویترن کا جو فارمولا ہے اس سمیتی میں رہیں گے اور یہ لوگ تیہ کریں گے کہ کس طرح سے پارٹی کو آگے ٹکٹ باتنا ہے اور جس طرح بھی باج پک ہے کہ رن نیتی ہوتی ایک سسٹم ہے کہ بوت لیول سے لے کے جلا لیول تک منڈل لیول تک اس کے بعد پردیس اس طرح تک الگ الگ سمیتیاں ہوتی وہ اپنے نام بہستی ہے ٹکٹ کے لیے تو جو آخری ٹکٹ تے ہوں گے وہ یہ سمیتی رہے گی یہی سمیتی سروچ ہوگی تو یہ سمیتی کے نام آج لگ بگ فائنل ہو جائیں گے سمیتی کے نام فائنل ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کا نظر آپ بنا کے رکھیے کیا ہوتا اس بیٹک میں اور بھی جانکار ہم درشکوں کو آگے دیں گے بڑھتے ہیں آگے بھوپال میں نہیں ہوں زیٹین کے خاص کارکرم شکشاہ مدھی پردیش میں ہوں شکشاہ منتری موہن یادو نے شکشاہ نیتی چنوٹی سمبھاوناؤں پر بچار رکھے ان کی معنی تو پی ایم موڈی کے اگوائی میں نئی شکشاہ نیتی لگو کی گئی ہے اور الگ الگ سجھاہوں کا سمبھش کیا گیا ہے اور جب سکول اس طرح سے اسے لگو کیا جائے گا تو اس کا اثر پڑے گا جو نئی شکشاہ نیتی لگو کی ہے لگ بک دو لاکھ سے زیادہ بیدوانوں کے الگ الگ پرکار کے سجھاہوں کا سنکلن کیا ہے اور سارے سنکلن کا سار نکال کر کے یہ جو ہماری سکول ایجوکیشن کالیج ایجوکیشن اس پہ پورا بیچار کرنے کے بعد اس کو لگو کرنے کا پریاز کیا ہے چونکہ میں تو اچھے شکشاہ کا منتری ہوں اس لئے ہوسناتے سے میں بتا سکتا ہوں لیکن مولتا جب یہ سکول ایجوکیشن سے سکھا جب لاغو ہوگی تو سچے ارثوں میں تبھی اس کا اثر بھی آئے گا راجگر سے خبر یہاں کے بیعورہ سے ہے خبر ملتان پورا سی ایم رائز پرائیمری سکول میں پرارتھنا کے دوران گایہ تری منترے بولا جو رہا تھا بچوں کو پراشار یا دشینت رانہ نے پھٹکار لگا دی گایہ تری منترے پر روک لگائی سکول کی شکشکاہ نے یوبک کو ویڈیو بنانے سے روکا لیکن یوبک نے ویڈیو بائرل کر دیا ویڈیو سامنے آنے کے بعد پراشار یا دشینت رانہ نے کہا کہ بیٹک میں فیصلہ ہوا ہے کہ سرکاری سکول میں راشترگان راشترگیت اور پریرکھ گیت کے علاوہ کسی بھی پرکار کی دھارمک گتے ویدھیاں نہیں ہوں گی موسیقی موسیقی کسی بھی کانا تم سے کہ سر چپ رہیں گے سر بولیں گے تو چپ نہیں رہنا ہے کھنڈوا میں تھنگی پر نو تھنگی دیکھنے کو ملے دراصل کھنڈوا کے رامشور روڈ اس تیدہ پانی کے تھنگی پر چڑھا یہ شخص کچھ لوگوں کے آکرشون کا کیندر تو بنا لیکن کئی لوگ چندت نہ حصر آئے دو سے دھائی گھنٹے تک یہ ڈراما چلتا رہا پولیس کرمی پہنچے تو یہاں سے لوٹ گئے اس کے بعد یوان نے حمد دکھائی اور شخص کو نیچے اتار لیا دھار میں ڈائنسور کے انڈو کے جیواشمہ ملے ہیں جس کے بعد ورنوے بھا کاملہ سکریہ ہو چکا ہے ان کے فوسلز کی جانچ کرانے کے بعد کہی جا رہی ہے دھار میں پہلے بھی ڈائنسور کے انڈو کے فوسلز ملے ہیں اور اسی کے چلتے ونوے بھاگ دھار کے گرام باغ میں ڈائنسور جیواشمہ پارک کا نرمان بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی نامسکار